اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائے چینل ویلکم بیک ٹو مائے ویڈیو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں مزے میں ہیں اور آج بس میں گھر کے کامگاجی کری تھی اور ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ ٹپس ایسی شیئر کرتی ہوں جو کہ ہماری روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں اور جن میں پیسے بھی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتے اور سمجھیں کہ نو کوسٹ ٹپس ہیں جو کہ ہمیں گھر اورگنائز کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کچھ چیزیں ہمیں کلین کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں تو چلیں جی میری ٹپ نمبر ون یہ ہے عام پانی پینے کے لئے جو شیشے کے گلاس یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم سب لوگ اپنے گھر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی مہمان آ جاتا ہے تو تھوڑے یہ گلاس ملکی ملکی سے ہو جاتے ہیں اور پھر بلکل دل نہیں کرتا کسی کو پریزنٹ کرنے کو تو ان کو نیا جیسا بنانے کے لئے تاکہ ہمیں نیا سیٹ کھولنا نہیں پڑے اگر ہم انہیں کو بہت اچھے سے واش کر لیں گے تو یہ بھی ساف سترے ہو جائیں گے ہم لیں گے جی ٹاٹری یہ تھوڑا موٹا موٹا دانہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ضرور لکھ کر رکھیں کہ یہ ٹاٹری پاودر ہے کیونکہ یہ چینی اور نمک سے رزیمبل کرتا ہے اور یہ نہ ہو کہ کوئی بچہ چینی سمجھ کے موں میں ڈال لے تو تھوڑا سا یہ تیز ہوتا ہے تو اس لئے یہ کہ یہ ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے بہت گرم پانی نہیں لینا ہے کیونکہ سم ٹائمز گرم پانی میں گلاس ڈالنے سے گلاس ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ نیم گرم پانی لیں اس کے بیچ میں ٹاٹری پاودر کا ایک چمچ لیں اس کو بہت اچھے سے حل کر لیں اور اس کے بعد گلاس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کے بیچ میں چھوڑ دیں اور اس کے بعد جب آپ یہ نکالیں گے تو یہ بہت ساف ہوں گے اگر آپ کے پاس فرض کریں ٹاٹری موجود نہیں ہے تو اس کے لئے میں نے وائٹ وینگر لے لیں آپ وائٹ وینگر کو بھی دو سپون اس کے اندر ڈال لیں تو بھی آپ کی گلاس بہت اچھے سے چمک جائیں گے بکاوز سرکے میں بھی ایسیٹک ایسیڈ ہوتا ہے اور ٹاٹری پاودر میں بھی ایسیٹک ایسیڈ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کی گلاس کو ساف کر دیں گی اس کے بعد یہ گلاس میں نے دیکھیں دنہ بیس منٹ کے لیے اس میں سے نکال کر سادے پانی کے ایک بول میں ڈالیں اور ان کو میں واش کر لوں گی بہت اچھے سے بغیر سابون لگائے بغیر کوئی سپونج لگائے بغیر کوئی بھی چیز لگائے تو آپ دیکھیں گا کہ یہ کتے چمک دار ہو جائیں گے ساف سترے ہو جائیں گے اور کوئی سمیل بھی نہیں ہوگی بکاوز سم ٹائمز ہم لوگ انہی سے دوسرے برطن دھو رہے ہوتے ہیں اور گلاس وغیرہ جو ہے وہ برطنوں والی ہی سکوچ برائٹ سے یا برطنوں والی ہی سپونج سے دھو لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سمیل سی آ جاتی ہے لیکن جب آپ اس طرح سے دھویں گے تو سرکی کی وجہ سے یا ٹاٹری کی وجہ سے آپ کے گلاس میں سے سمیل نہیں آئی تو جی میری ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ ہمارے جو روٹیوں والے رومال ہوتے ہیں ہمارے جو دسترخوان ہوتے ہیں ان پر حلدی کے داکھ سالن کے داکھ اور کچھ لوگ پراتھے بھی دسترخوان میں رکھ رہے ہوتے ہیں میں یوزیلی کوشش کرتی ہوں کہ پراتھے نہیں رکھوں پراتھے جو ہیں وہ میں گرم گرم سرب کرتی ہوں اور وہ میں چینی کی پلیٹ میں گرم گرم نکال کے دے دیتی ہوں لیکن کچھ لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ بچ کیا ہے بچوں نے دوپہر کو کھانا ہے تو پھینکنے کی وجہ ہے آپ اس کو سٹور کر لیں اس کے اندر تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت چکنے ہو جاتے ہیں تو اس کی چکناہٹ کو نکالنے کے لیے اور سارے جو بھی داگ دھبیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم اس طرح کریں گے کہ ایک دیکچی میں پانی لیں گے اس کے بیچ میں ہم ڈالیں گے لیکوڈ ڈیش واشر اس کا ایک چمچ ڈالیں گے ایک سے ڈیڈ چمچ یا دو چمچ لے لیں ہم سفید سرکے کے ڈالیں گے کیونکہ یہ اس میں سے چکنائی کو کٹے گا جو لیکوڈ ڈیش واشر ہے وہ بھی چکنائی کٹنے کے کام آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک بھر کے چمچ ڈال دیں گے ڈیکنگ سوٹا کا ایک ڈال دیں دو ڈال دیں یہ کرنے کے بعد ہم اس میں رومال ڈپ کر دیں گے اور پانی کو اُبلنے دیں گے تاکہ بہت اچھے سے اس میں سے چکنائی اور جتنی بھی گریس ہے وہ نکل جائے ہفتے میں ایک بار ان رومالوں کو اور دسترخون کو ضرور دھونا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ روٹی کے ساتھ ڈائریکٹ لگ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی کسی قسم کا سالن یا کوئی بھی داغ دھبے اگر اس پر لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جمز نہ پیدا ہو جائیں تو اس لئے ضرور ان کو دھویا کریں دھوپ لگوایا کریں اس سے ہی ہوگا کہ یہ ساف سترے رہیں گے اور ہم لوگ جلدی میں نا ویسے ہی ڈیٹرجنٹ سے دھو کر اور جلدی سے پھیلا دیتے ہیں تو وہ اتنے داغ دھبے نہیں نکلتے ہیں ساف تو ہو جاتے ہیں جلدہ سین بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو داغ دھبے ہیں اور وہ پریزن ٹیبل نہیں لگتے یا آپ جب بھی یوز کریں گے تو لگے گا اب نیا چینج کرنا پڑے گا داغ دھبے لگ گئے ہیں تو اس لئے ہی بہتر ہے کہ آپ ہفتے میں یا دو ہفتے میں ایک دفعہ اس طرح سے ڈیپ کلیننگ ان کی کر لیا کریں ان کو بہت اچھے سے گرم پانی میں جب آپ کر لیں گے تو گرم پانی ویسے بھی جرمز کو مارتا ہے اور آپ کے جو داغ دھبے ہیں رومال کے اوپر سے اور جو بھی ساری چیزیں چکنائی وغیرہ ہوگی وہ سب نکل جائے گا اور بہت اچھے سے بلکل نئے کی طرح یہ ساف شفاف ہو جائیں گے جو کہ دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اس کو آپ نے تھوڑا ہلکی آنچ پر پکانا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو تیز آنچ رکھیں گے تو یہ سارا پانی باہر آ جائے گا تو دیکھیں ابھی میں نے بھی اس کی آنچ کو ہلکا کیا جیسے سب جھاگ بن گئے تو میں نے اس کو ہلکا کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کچھ منٹ پکانے کے بعد نکال لیا ہے اور میں نا یوزیلی جو میرا ہارٹ پوٹ ہے اسی میں میں اس کو واش کر لوں گی تاکہ وہ بھی ساپ سترا ہو جائے تو بس اب میں اس میں ریڈرڈنٹ پاوڈر شامل کروں گی تھوڑا سا پانی ڈالوں گی جھاگ بناوں گی اور اس کو اچھے سے دھولوں گی دیکھیں کتنا بلیک پانی دوسری سائیڈ پر میں آپ کو شوک کر رہی ہوں کہ کتنی گریس اور کتنی جو چکنائی ہے اور کلر ہیں ہلدی وغیرہ کے وہ اس میں آ گئے ہیں تو بس اب میں اس پہ تھوڑا سا ڈیٹرڈرڈنٹ ڈال کر اس کو اچھے سے واش کر لوں گی تاکہ یہ کہ اگر کوئی ابھی بھی گریس پانی میں سے اس کے ساتھ چپک گئی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے اور ریموو ہو جائے اور یہ دیکھیں سوکنے کے بعد یہ کتنی نیٹ اینڈ کلین ہو گئے ہیں اور اس پہ جو ہلدی کے داغ تھے اب کوئی داغ نہیں ہیں اور یہ بھی کتنا اچھا سا صاف ہو گیا ہے بلکل یہ نئے کی طرح ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی بھی داغ دھبے نہیں ہیں اور روٹی رکھتے ہوئے بھی اب اچھا لگے گا میری تھرڈ ٹپ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے لیے جو آرٹیفیشل فلاورز یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سنثیٹک فلاورز یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں اور یہ مٹی سپیشلی اگر وائٹ کلر کے ہوں اور یہ دیکھیں ریڈ کے اوپر تو مٹی بہت زیادہ چمک رہی ہے میں نے زوم کر کے آپ کو دکھایا ہے تو ان کو ساف کرنے کے لیے کبھی بھی بہت زیادہ گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنثیٹک ہوتے ہیں اور ایک دم سے یہ مرجہ آ جائیں گے سکر جائیں گے اور خراب ہو جائیں گے تو اس کے لیے آپ نارمل ٹیپ وٹر یوز کریں اور اس کے اندر ہم کوئی بھی ہارش کیمیکل نہیں ڈالیں گے بلکہ یہ دیکھیں میں نے یہ شیمپو لیا ہے اور یہ شیمپو ختم بھی ہو گیا ہے تو بس میں نے جو بھی تھوڑا بہت نکلا اس کو لے کر میں نے اس میں اچھے سے جھاگ بنائے ہیں اور اس کو میں نے اس میں ڈپ کیا ہے اور اس کو ہم پندرہ بیس منٹ چھوڑ دیں تاکہ جو بھی اوپر ڈسٹ وغیرہ ہے وہ اچھی طریقے سے صاف ہو جائے اور آج کل نا ویسے بھی گرمی کا موسم ہے ہم لوگوں نے ونڈوز اوپن رکھی دی ہوتی ہیں تو ہوا بھی چل رہی ہے موسم بدل رہا ہے تو اس ہوا چلنے کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ گھر میں آ جاتی ہے اور میں نے دیکھیں پانی مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں پانی بھی اور شامل کیا اور ہلا جلا کے شیمپو بھی اس میں سے نکال کے اور اس میں شامل کر لیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا ڈپ کر دیا تاکہ کچھ تیر کے لیے یہ بلکل اس میں ڈوب جائے اور پڑا رہے تاکہ بہت اچھا سا صاف ہو جائے تو بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے اپنے دیلی کے دیلی کوئی نہ کوئی ٹاسک رکھنا چاہیے کہ جیسے آپ ایک دن ایک کمرے کے اس طرح سے پھول یا کوئی بھی ایسے جو ڈیکوریشن کی چیزیں اس کو صاف کر لیں اپنا ایک کمرہ ایک دن کر لیں دوسرا کمرہ دوسرے دن کر لیں تو یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈیلی روٹین کے کام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہماری کلیننگ بھی ہوتی رہتی ہے اور ہمیں پھر کسی بھی ایک دن بہت سا لگنا نہیں پڑتا اپنی کمر کو دکھانا نہیں پڑتا اپنے آپ کو تھکانا نہیں پڑتا ہے اب میں اس کو پانی سے دھولوں گی اور اس کو تھوڑا سا مل لیجے گا تاکہ اچھا سا شیمپو اور ڈسٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر سے اتر جائے یہ بلکل ساف ستھرے کلین ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کو باہر ہینگ کر دیں گے آپ اس کو کسی کورٹن بیگ میں ڈال کے بھی ہینگ کر سکتے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے فلاورز ہوں اور وہ ہینگ نہیں ہو پا رہے ہوں تو آپ اس میں ڈال دیجے گا کیونکہ وہ کورٹن کی وجہ سے اندر تک اس کے دھوپ چلی جائے گی ہوا چلی جائے گی اور یہ ڈرائے ہو جائیں گے میری پورتھ ٹپ یہ ہے یہ میری ایک بہت پرانی الیکٹرک کیٹل ہے میرے جہیز کی ہے اور اس کو ہم لوگ بہت کم یوز کرتے ہیں کیونکہ یوزلی ہم لوگ مکس چائے چولے پر ہی زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ ہے کہ بیچ میں سم ٹائمز گیس نہیں ہوتی تو ہم نے اس میں پانی بوائل کر کر اور بہت سے کاموں کے لیے یوز کیا تو اس کے اندر جو روڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ پانی کے داغ اور وہ جو وائٹ سا جمع ہو جاتا ہے وہ جمع ہو چکا ہوا ہے تو اس میں میں نے کبھی بھی چائے نہیں بنائی یا دودھ یا کوئی چیز گرم نہیں کی جیسے پانی گرم کرنے کے ہی کام آئی ہے تو اس کو آج میں کوشش کر رہی تھی کہ میں کلین کر سکوں تو میں نے اس میں پانی لیا تیپ وارٹر لیا اس کے بیچ میں میں نے آدھا کپ سرکہ شامل کیا اور اس کو میں نے تھوڑا ہاف ہی رکھا تھا کیونکہ میری ویسے پوری کلین ہیں صرف اس کا جو روڈ والا ایریا ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر وائٹ وائٹ کافی جمع ہو چکا ہے تو اس کو میں نے ختم کرنا ہے اور اس میں میں نے پانی ڈال کر اس کو آن کر دیا ہے اچھا یہ نا ایک دو دفعہ کے بوائل سے ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ کی ساف ستری ہے زیادہ خراب نہیں ہے تو آپ اس کو ایک یا دو بوائل میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن میری کیونکہ بہت اس پہ ہم نے رکھ بھی دی تھی بہت عرصے کے بعد نکالی ہے تو وہ کافی جم چکا ہے تو پھر آپ کو اس کو تین چار بوائل دینے ہوں گے اور دیکھیں میں نے ایک دفعہ ویسے ہی بوائل کر کے کیا تھا اور میں نے سارے سنکھ میں بھی بکھیر کے ڈالا ہے پھیلا کر ڈالا ہے تاکہ میرا سنکھ بھی ساف ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس میں دوبارہ پانی لیا اور پھر دوبارہ سے اس کو کیا تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو سکوچ برائٹ ہوتا ہے اس سے بھی تھوڑا سا کیا تھا اور فوراں سے میں نے اس میں تھنڈا پانی اس لیے شامل کیا کیونکہ جب ہم گرم کے اوپر کوئی بھی تھنڈی چیز ڈالتے ہیں تو جیسے ایک چیز پیل آف ہو جاتی ہے اس طرح سے اس کے اوپر سے وائل وائل کافی سارا اترا ہے اور یہ جتنا ہوا وہ میں نے آپ کو شوک کیا کہ دیکھیں بیچ میں سے کچھ راٹ دکھائی دینا شروع ہو گیا تو ابھی انشاءاللہ اس کو میں اور کروں گی تو یہ مزید نیٹ ہو جائے گا میری ٹپ نمبر فائیو یہ ہے کہ ہمارے جو اس طرح کی سٹیل کے سپونز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پانی کے داغ آ جاتے ہیں سپیشلی پندی سلامباد میں تھوڑا ہیوی وارٹر ہے تو یہاں پر اس طرح کے بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں چیزوں پر داغ آ جانے اور وہ پورا جو ایک پلاک بولتے ہیں یا وائٹ سا جو آ جاتا ہے وہ پورا آ جاتا ہے اس کے اوپر تو اس طرح کے داغ ہٹانے کے لیے بھی میں نے اس کو ٹاٹری کے پانی میں ہی شامل کیا اور پھر اس کے بعد ان کو سادے پانی سے میں نے جسٹ واش کر لیا تھا کوئی سوپ کچھ نہیں لگایا اور آپ دیکھئے کہ یہ کتنے اچھے سے چمکدار اور ساف سترے ہو جائیں گے لیکن آپ نے اس کو کچھ دیر ٹاٹری کے پانی میں چھوڑنا ہے پندرہ سے بیس ملٹ میں نے اس کو چھوڑا تھا اور اس کے بعد اس کو سادے پانی سے واش کر لیا ہے میری ٹپ نمبر سکس یہ ہے جو ہم الومونیوم کے برتن یوز کرتے ہیں سلور کی دیکچیوں میں پانی بوائل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کالی سے داغ رہ جاتے ہیں اور یہ الومونیوم کے ککر کے بیچ میں ییلو ییلو سے داغ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے میں اس میں پانی ڈالوں گی ککر میں اس کو ہٹانے کے لیے اور اس کے بیچ میں ٹاٹری کے ایک سے دو چمچ بھر بھر کے میں اس میں شامل کروں گی اور آپ کا جتنا حصہ بلیک ہوا ہوا ہو یا جتنا حصہ آپ کو لگ رہا ہو کہ اس پہ داغ پڑ گئے ہیں اور داغ ساف کرنے ہیں آپ اتنا پانی لے لیجئے گا اور اس کے بعد اس میں دو چمچ ٹاٹری کے ڈال کے اس کو بوائل کر لیں یہ دیکھیں جیسے جیسے اس میں بوائل آ رہے ہیں ویسے ویسے سے سائیڈوں سے وہ جو ییلوش سا تھا وہ اترنا شروع ہو گیا ہے یہ ویسے بھی اتر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ رگڑائی کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی یہ داغ رہ ہی جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے ٹاٹری والے پانی کو ہلا جلا کر سب طرف لگا لیں اور اس کو بوائل کر لیں تو یہ آہستہ آہستہ خود سے اتر جائے گا پھر دیکھیں جیسے اب یہ کتنا اچھا سا ساف ہو گیا اور اس کو میں نے جس سادے پانی سے ساف کیا ہے سادے پانی سے واش کیا ہے اور سارے کا سارا میرا کوکر کتنا بہتر ہو گیا ہے پہلے سے اسی طرح سے جس تیکچی میں میں نے دسترخان دھوئے تھے اس تیکچی کو بھی میں نے اسی طرح ٹاٹری والے پانی میں اُبال کر اچھا سا اور ساف کر لیا ہے اور اس پہ بھی جو بلیک بلیک سے داغ دھبے آ گئے تھے وہ بھی دیکھیں کتنے اچھے سے ساف ہو گئے ہیں تو یہ ٹپ آپ لوگ ضرور ازما کے دیکھیں امید ہے کہ یہ سب ٹپ آپ کی زندگی کو آسان کر دیں گی جی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ